بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑے بڑے لنگر دیکھی ہوں گے ظاہر ہے آپ لنگر دیتے بھی ہوں گے لیکن آج ہم امام علی کے روزے سے ان کے لنگر خانے پر کھڑے ہیں اور وہ لنگر دیکھئے کہ کس تمیز کے ساتھ بنتا ہے یا کس تمیز کے ساتھ جاتا ہے کلاو ہے چکن ہے دہی ہے پانی ہے تھوم ہے جو ساتھ پیاس کے طور پر کھایا جاتا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے دو باتیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو جس ہائیجینک طریقے سے اگر آپ ان کو غور کریں تو کس ہائیجینک طریقے سے یہ صورتحال جو ہے یہ اور پھر دوسری بات یہ کہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو الگ سے بٹھا کے دیا جائے کوئی الگ سے کھانا کھلایا جائے جب سارے لوگوں نے کھا لیا تو جو سٹاف ہے وہ یہاں پہ اب اپنا کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہے لیکن یہاں پہ چھوٹے بڑے کا بھی کوئی امتزاج نہیں ہے سب عورتیں ایک طرف بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں آدمی ایک طرف بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں یہ جو محول ہے کھانا کھانے کا اب یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ تھوڑی سی تاقید بھی کریں تلقین بھی کریں کہ صرف نیاز دینا دسترخان بچانے کی بات نہیں ہے وہ جو تقدس ہے دینے کا اس کا پہمال عزت نفس جو ہے اس کو وہ کس حد تک رکھنا چاہیے وہ بھی ضرور سوچئے اب یہاں پہ بہت فرمائیے کہ عام سادہ لوگ ہمارے جیسے مہین بھائی ہیں ایسے ہیں لیکن یہاں پہ یہاں کے لوکل علماء اکرام پاکستان کے علماء اکرام یہ سب بھی یہی پہ بیٹھے ہیں ایک ہی دسترخان پہ کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح بالکل جس طرح نماز کے اندر کندے سے کندہ ملاتے ہیں جب آپ تو کوئی فرق نہیں ہے کہ کون چھوٹا کون بڑا یہ فرق ہم نے ڈالے اب یہ سب ظاہرین جو ہے یہ دنیا کے ہر جگہ سے آئے ہیں کونے کونے سے آئے ہیں کچھ لوگ پاکستان سے ہیں یقین پاکستان سے ہیں لیکن سب لوگ پاکستان سے نہیں ہیں لیکن محرم کے درمیان میں کالے کپڑے پہنا جو ہے وہ ان کا ایک کلچرل ڈومین ہے لیکن کلچرل ڈومین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ امام کا دسترخان آ کے کھانا امام کے دسترخان سے نیاز لینا پھر جو نیاز بچ جانا اس کو چھوڑنا نہیں ہے جیسے ہمارے ہی ٹیم کے ایک ممبر نے جو ساری نیاز میں سے جو کچھ بچا تھا ڈبل روٹی وغیرہ اس سب بھی ساری ڈبل روٹی کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ انشاءاللہ جب پاکستان جائیں گے تو میں آپ سے وہاں بھی جا کے ذکر کروں گا وہ وہاں جا کے اس کو ڈرائے کر کے ان کی بیگم محترم صاحبہ جو ہیں وہ اس کی کھیر بنائیں گی پھر وہ دوبارہ لنگر لگائیں گے وہاں پہ امام علی کی کھیر کا یہ جو تقدس ہے دینے کا quality of food جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو تقدس ہے دینے کا وہ میرے خیال میں بہت بڑی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ سیکھنی چاہیے میں چاہوں گا کہ ایک فریم ایک بڑا فریم دکھائیں کہ کیا صورتحال ہے خوبصورت کیا عزت ہے سب لوگ عورتیں ہو بچے ہو آدمی ہو ان کے ٹیبل پہ ان کو سروس جو ہے وہ پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ کام دیکھنے والا محسوس کرنے والا اپنی جگہ پہ ہے لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ سروس دینے والے سروس لینے والے اس سارے دسترخان پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ملک ہر شہر سے لوگ آتے ہیں اور ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی پریویسی کو بھی منٹین رکھتے ہیں اور اس کا ہم نے بہت خیال رکھا ہے ہم نے ہر پروگرام کے اندر لوگوں کے پریویسی کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنے کی پوری حد و لبکان کوشش کی ہے خدا گواہ ہے کمی پیشی اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات ارس کروں کہ جو چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں میں صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا قوالیٹی کی نیاز ہے پانی ہے ٹیشو پیپر تک جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے دیا گیا ہے بات روم جو ہیں وہ عورتوں آدمیوں کے الگ ہے کوئی شخص جو ہے وہ یہاں کی ائر کنڈیشننگ سے متمین ہوئے بغیر جا نہیں سکتا یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اور پھر یہ یونی فرم دیکھنے کے بعد صرف ایک بات یاد آتی ہے کہ جب اللہ کے نام پہ دے تو تقدس لوگوں کا جو ہے جو لوگوں کی عزت نفس ہے اس کا ضرور خیال رکھیں ایک خجور بھی دے تو اس کا تقدس دینے والے کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھیں اور ایک مشورہ اگر میں آپ سے ارس کروں دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں تاکہ لینے والے کی آنکھیں اگر آپ سے حیاء کھا رہی ہوں تو آپ اس کو شرمندہ نہ ہونے دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا کہ میں ہم علی کرم اللہ کے اس دت سرخان سے دعاوں کے ساتھ میں آپ کو رخصت کرتا ہوں